مرورت نے تو نو مئی کے بعد شرفظل مروت نے تو نو سی تو نہیں کوئی مانگا ابھی آپ کے پارٹی نو سی مانگ رہی ہے جلسے کے لئے جو چیرمن ہے پیشی آئے گا ابھی میں آپ کو بپاپی ہوں دان خان میں جو میسیج بھیجا ہے جیل سے جو انہوں نے میسیج بھیجا ہے انہوں نے کہا تین لوگ جن جو لنڈن اگریمنٹ کا حصہ ہیں اس کے اندر سے ایک جو ہیں کیا نام ہے راجہ سلطان جو ای سی پی کے ایک ایک وہ ایک قاضی فائزی سا اور ایک آمیر فاروق یہ تین لوگ لنڈن اگریمنٹ کا حصہ ہے اور ان سے کبھی انصاف کی امید نہیں رکھی جا سکتی اور ان سب کو بر طرف ہو جانا چاہیے اپنے عوضوں سے کیونکہ یہ کمپرمائز کر رہے ہیں اور آج جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہمیں پتا چل ہے کہ جو قاضی فائزی سا نے کوئی رمارکس دیئے ہیں اپنے قورت کے اندر جس کے لئے ہم ان سے چاہتے ہیں اس کی بزاحت مانگے گے کہ انہوں نے پریجیڈس کر دیا ہے کیونکہ کیس جو ہے القادر کا وہ اس وقت جیل کوٹ میں چل رہا ہے جہاں پہ ابھی اس کی ٹرائل مطلب پراس اگزیمنیشن میں ہے اس کے اندر جب وہ کوئی رمارکس ایسے دیں گے جس کے اندر وہ پریجیڈس کر دے اس کیس کو تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پیٹیشن ہم سپریم کورٹ میں جا کر کل پیش کریں اگر ہم اکیلے ہی جانا پڑے ہم آج ان کے سامنے پیش ہوئیں گا اور ان کو کل اپیل کریں گے کہ آپ اس کیس سے بہتر کو کر جائیں یہ زیادتی ہے امران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے پاکستان کا سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے ہمارے بھائیں ہیں ایک سال سے جیل کریں صرف اس لیے کیونکہ ان کی کوئی ذاتی ان کو کوئی ایشو ہے فائزیسہ کو ان کے بیسے بھی دو مہینے کیا ڈیر مہینہ رہ گیاں کن دے رہ گیاں دو مہینے رہ گیاں دو مہینے رہ گیاں جاتے جاتے کوئی ہم تو ان سے یہ ریکریس کریں گے کہ ایک بھولا سا عزت کما کے چلے جائیں نہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ نہیں کبھی بھولے گی ان کے فیصلے اور جو ججز کے فیصلے ہوتا ہوتا ہیں یہ بڑے عظیم فیصلے ہوتے ہیں یہ اگلی پشتوں کا قیاد رکھے جاتے ہیں اور یہ پوٹ ہوتے ہیں تو کیسے دل ککتا ہے جسٹس فائزیسہ کا کہ ان کی اگلی جو ان کے بچے ہیں ان کی آگے جو نسلیں وہ یہ یاد رکھیں گے ان کے بارے میں کہ یہ وہ اس وقت پاکستان کے بہت اہم موقع پہ ہے کہ جب پاکستان ایک بڑے اہم موڑ پہ ہے اس وقت یہ اس قسم کی بے انصافی نا انصافی کر کے جائیں پاکستان کے ساتھ تو اس لیے ہم پھر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں عمران خان کی طرف سے جو ان کا پیغام تھا وہ تو میں نے دے دیا اپنا بھی بتا دیا کہ ہم اس وقت اور کیا کر سکتے ہیں کہ ان سے انہوں نے ہر چی جگہ پہ انہوں نے روکا ہے سیٹوں کے پی ٹی آئی کی سیٹوں کے معاملے میں ہو گیا عمران خان کے ذاتی کیسز کے اوپر ہو گیا انہوں نے ایک پرسنل کیا کہتے ہیں ذاتی قسم کی جنگ چھیڑی ہی ہے تو کل ہم انشاءاللہ سفیل اور اپنے لائز کا ساتھ جائیں گے اگل ساڑے نا علیمہ ٹھانس صاحبہ شیرفزل مروت صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو پارٹی نے بڑا بین کر رکھا ہے اور کیوں نہیں قیادت کی دی جاری شیرفزل مروت کو کیا وجہ ہوگا ہے مجھے تو نہیں پارٹی کی بات ہے میرے سے تو نہ پوچھے میں تو اب رانت کان کا پیداں دینا ہوں اچھا میں جو شیرفزل مروت کی آپ سٹرگل دیکھ رہی ہیں تو اس حوالے سے عمران خان سے کوئی بات کریں گی کیونکہ عمران خان نے پیشے پہلے بھی کیا تھا کیونکہ یہ سارے جو جلسے تھے انہوں نے پہلے کیا تھے لیکن جہاں پارٹی کا معاملہ آپ کو پارٹی سے پوچھنا چاہیے شیرفزل مروت کی شیرفزل مروت کی